بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج زمین پہ بیٹھ کر کیونکہ ہم ہیں ہی زمین کے اندر جانے والے تو زمین پہ بیٹھ کر آپ کے لیے بنا رہا ہوں ویڈیو ٹھیک ہے میں بناوٹی تو ہوں نہیں آپ کا اندازہ ہو گیا ہوگا شروع سے ویڈیوز دیکھ لیجئے بناوٹی نہیں ہوں جو ہے وہ آپ کے سامنے اچھا جی اس طرح ہے کہ یہ میرا گھر جو ہے وہ انڈین طرز کا پرانا گھر ہے بہت پرانا گھر ہے سو سال سے زیادہ اس کی عمر ہے سو نہیں ملکہ ڈیڑھ سو دو سو سال سے دو سو زال کے قریب تو ہونی چاہیے ڈیڑھ سو کے قریب خیر تو آپ کو گولڈ کے بارے میں آج کیا کرے گا ہم کیا اس امید سے رہیں کہ یہ بڑھے گا کیا ہم اس امید پر آ جائیں کہ ہم اس کو خرید پائیں گے کل میں نے کہا تھا بھائی خرید لیجیے گا ابھی جنہوں نے خریدہ ہوگا وہ تھوڑا سا پریشان بھی کل ہوئے ہوں گے کہ یار یہ تو نیچے کی طرف کی شکل دکھا رہا ہے اور واقعی کل تو بڑے بڑے جو تھے وہ بڑے بڑے فیل ہوئے تھے کہ بھائی کل تو بڑا ایسا امید تھی کہ یہ بہت آگے جائے گا لیکن نگیا نے نیچے کی طرف آ گیا دیکھیں ہماری یہ جو کینڈلز ہوتی ہیں یہ جو گراپ ہوتے ہیں کوئی اگر ایکسپرٹ کہا دے کہ وہ فیل نہیں ہوتے تو پھر تو بات ہے پھر تو آپ مجھ سے کمپلین کر سکتے ہیں سب کے فیل ہوتے ہیں اور اسی لیے ایسل ہوتا ہے ہماری ٹریڈنگ میں لیکن آپ کا جو گولڈ کا جو فیزیکل گولڈ ہے اس میں ایسل یہی ہوتا ہے کہ آپ کہاں تک برداشت کر سکتے ہیں کہاں تک ہولڈ کر سکتے ہیں اس میں دیکھیں نقصان تو ہو نہیں سکتا اگر آپ کے اندر ہولڈنگ پاور ہے یا پھر آپ کو اگر ٹیکنیک آتی ہے جیسے کہ آپ نے تھوڑا سا نیچے آیا بھیج دیا پھر مزید نیچے سے جا کے خرید لیا تو پھر تو آپ کی باتیں کچھ سمجھ میں آتی ہیں کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے برنہ ہولڈنگ پاور is the best یہ best strategy hold کر لیجے اور نہ کسی risk میں رہیے نہ کچھ لے دین میں problem پیدا ہو جاتی ہے اب رہی بات کہ گولڈ اس وقت کتنے پہ ہے اس وقت پچیس سو ستارہ پہ ہے پچیس سو میں نے جب ویڈیو بنا رہا تھا تو پچیس سو تیرہ تو اسی کو کنسیڈر کر کے میں ویڈیو بناوں گا اچھا جی میرے جو لیولز آئے میں ہیں ان میں تھوڑا سا چینج کر لیجے کہ اب پچیس سو دس بھی ریزسٹنس رکھ لیجے گا پہلی میری ریزسٹنس ہے پچیس سو چوبیس ٹھیک ہے تو اب سوری سپورٹ پچیس سو دس بھی رکھ لیجے گا پہلی میری ریزسٹنس ہے پچیس سو چوبیس ٹھیک ہے تو اس پر جا کے ہم نے سیلنگ کا آغاز کرنا ہے دیکھتے ہیں گروپ میں تو میں ہر وقت موجود ہوتا ہوں تو ان کو کچھ نہ کچھ گائیڈ لائن دے دوں گا کہ لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے ہم یوٹرن گولڈ میں یوٹرن لینے والے کامیاب ہوتے ہیں اور وہ یوٹرن کیا ہوتا ہے کہ جب گولڈ یوٹرن لے ہم بھی یوٹرن لے لیں گے ٹھیک ہے ہم گولڈ کو فالو کر دیں گولڈ ہمیں فالو نہیں کرتا ہم نے یہ نہیں کہ ہم نے خرید لیا تو مہنگا ہونا ہے نہیں گولڈ میں اپنی ایک راہ چننی ہے اور ہم نے اس کی راہ پر چلنا ہے تب ہم کامیاب ہوں گے گولڈ پچیس سو تیرہ پہ جو ہے جب میں یہ آپ کے لیے ڈیٹا لکھ رہا تھا تو دو لاکھ پینسٹhesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshes جی آپ مختصر بنایا کریں تو میری جان آپ مت دیکھا کریں آپ کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں ایسا نہ کیا کریں اپنے ساتھ ظلم مت کیا کریں آپ وہ ویڈیو دیکھا کریں جو تیس سیکنڈ کی ہو وہ آپ کو کہے کہ یہ خرید لیجئے اور شام کو مجھے بتا دیجئے کہ آپ کو اتنے لاکھ اتنے ہزار فائدہ ہو گیا ایسی ویڈیو دیکھا کریں ہماری ویڈیو کی ضرورت نہیں ہے بچے آپ کو اچھا تو اب جو گولڈ ہے وہ پچیس سو سات اثرات اس نے لو اور پچیس سو سترہ اس نے ہائی لگا دیا ہے ٹھیک ہو گیا ریزیسٹنس میں نے آپ کو لکھی ہوئی ہے پچیس سو چوبیس پہلی پچیس سو چھتیس دوسری پچیس سو چھالیس تیسری ان ریزیسٹنس پہ ہم نے سیلنگ کو دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے جو فیزیکل گولڈ والے ہیں وہ سیلنگ نہیں دیکھتے نا بھائی اس جنبے وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ والی ریزیسٹنس اللہ کرے پار ہو جائے تاکہ اگلی ریزیسٹنس پہ آ جائیں ٹھیک ہے یعنی کہ چوبیس پر یہ رکے نہ بھائی وہ یہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں خیر اور سپورٹ پچیس سو دس پہلی میں نے اب بنا لی ہے ٹھیک ہے پچیس سو دو پھر چوبیس سو تیرانوے پھر چوبیس سو چوراسی اور فیزیکل گولڈ والے یہ دعائیں کریں کہ بھائی یہ پچیس سو دس سے نیچے نہ جائے تاب ہمارا گولڈ اوپر ہی رہے گا ٹھیک ہو گیا اب ہم آتے ہیں اپنے اس طرف کے فنڈامینٹلز کیا ہیں فنڈامینٹلز یہ ہیں کہ پانچ بچ کے تیس منٹ پر امپورٹنٹ ہے آج دیکھیں دو تین دن تو بالکل فنڈامینٹل کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی ٹھیک ہے آج امپورٹنٹ ہے اس ٹائم پہ ذرا تھوڑا سا سمجھداری کا مظاہرہ کیجئے گا پریلیم جی ڈی پی نمبرز کونٹیٹیٹیو ٹھیک ہے یعنی مقدار والے اچھا میں زیادہ اردو بولنے کی کوشش کرتا ہوں اردو اس لیے کہ یار ساروں کو سمجھ آئے ایسی انگریزیاں مارنا اپنے آپ کو بڑا لیول کا ہائٹ پائے جو ہے انٹیلیکچول پیش کرنا یہ میری عادت نہیں ہے آپ نے دیکھو گا آج تک گراف بھی نہیں پیش کی آج تک پتہ نہیں ہے جی بجی باتیں نہیں کی میں نے میں نے باتیں کی ہیں گراف میں دیکھو نا تمام چیزیں میں دیکھو نا آپ کو میں سمپل سادہ الفاظ میں سمجھاؤں یہ کام ہے اگر گرافوں شرافوں کو بھیجنا ہے میں نے تو یہ دیکھیں یہ کینڈل یہ بنی تو یہ کینڈل یہ بنی میرا خیال ہے نائنٹی پرسنٹ لوگوں کے سر پہ سے گزرنا ہے اچھا جی پانچ بچ کے تیس منٹ پہ ہی ہم انیمپلائمنٹ کلیمز ویری امپورٹنٹ ٹھیک ہے یاد رکھے گا ویری امپورٹنٹ اہم ترین ہے پریلیم جیڈی پی پرائز انڈیکس یہ بھی تہاڑے پانچ بجے اور سات بجے پینڈنگ ہوم سیلز نمبر سے ٹھیک ہے اب آتے ہیں ہم اپنے پیارے پیارے سلور پر تو اٹھائیس سو اسی روپے میں بائنگ اور انتیس سو تیس روپے میں سیلنگ ہو رہا ہے ٹھیک ہے انتیس اشاریہ ستارہ اس کا لو ہے اور انتیس اشاریہ چالیس اس کا ہائی ہے اس کا جو وہ ہے ریزیسٹنس اور سپورٹ کا ٹیبل نہیں میں یار کر سکتا بس گولڈ کا کر دیا ہے ٹونٹی نائن پائنٹ سکس پور پہلی ریزیسٹنس دوسری ٹونٹی نائن پائنٹ نائن پائنٹ فائیف اور تیسری ٹھرڈی پائنٹ ٹوزیرو آپ لکھ لیا کریں زیادہ بہتر ہوتا ہے سپورٹ ٹونٹی نائن پائنٹ ونزیرو ٹونٹی ایٹ پائنٹ ایٹ پائپ اور ٹونٹی ایٹ پوائنٹ سک زیرو یہ چیزیں آپ لے کلیہ کریں آپ کے کام آئیں گی سٹاک ایکسچینج میں کل مائنس نائنٹی ون ہوا تھا ابھی کتنا ہو رہا ہے وہ نہیں مجھے بتا ڈالر دو سو اسی روپے دس پیسے کا تھا اچھا اب آئل کی بات آتی ہے مجھ سے فیزیکل گولڈ کے فیزیکل گروپ میں ایک بچے نے شامل ہونے والے نے بار بار آئل کا پوچھتا تو میں نے کہا یار تم گولڈ کی ٹریڈنگ کر رہے ہو کس کی کر رہے ہو اچھا خیر آئل سیونٹی فور پوائنٹ بانٹو ہے اس کا حق ہے یار پوچھے وہ اپنے انگل سے پوچھ رہا ہے پوچھ لے کوئی بات ہے ٹھیک ہے سیلنگ اس کی ہم نے سیونٹی فائیٹ سے اوپر جائے گا نا سیونٹی فائیٹ پوائنٹ ٹری زیرو تو صرف چار ڈالر کا آج ایسل رکھ کے ہم نے ٹریڈ کرنی ہے چار ڈالر اور سلور میں بھی ہم نے سات ڈالر پہ آگئے ہیں بارہ سے سات اور گولڈ میں آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے کس پر چار ڈالر پہ چار ڈالر کے ایسل کے ساتھ ویسے میرا سات ڈالر ہے لیکن آج کا دن آپ نے یہ کام کرنا ہے ایسل ہٹ ہو جائے مجھے نہیں کچھ کہیے گا بھائی میں تو اپنی طرف سے بلکل بہترین آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے اپنا بہت سا خیال رکھے گا مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں سے گفتگو کر کے اور جس نے گروپ میں شامل ہونا آپ ضرور ہوئی مسئل کریں اللہ حافظ